میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوب چرچہ کروں زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ پزائل دعا جو کتاب ہے جو کہ آلہ حضرت کے والد گرامی کی اور آلہ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے مکتب اینے سے شائع کیا ہے اس سے دعا کے فضائل معلوم کریں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے تو خود فرماتا ہے دعا مانگنے کا فرماتا ہے تو دعا مانگتے رہنا چاہیے تو کسرت دعا کی سعادت حاصل کریں دعا عبادت نہیں عبادت کا مغز ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ دعا عبادت ہے ماہ رمضان میں اور کیا کرنا چاہیے اسلام بہنوں کو کسرت تلاوت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے ہمیرے علیہ السنت نے تلاوت کے فضیلت رسالہ لکھا ہے اس میں پڑھ لیجئے کیا فضیلت ہے آئیے میں بھی کچھ آپ کو ارز کر دیتا ہوں سننے ترمیزی حدیث نمبر انتیس سو انیس خاتم المرسلین شفیو المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلنشین جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب ثواب کا کام آئیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے تلاوت کی توفیق دے دے الہی تلاوت کی توفیق دے دے الہی تلاوت کی توفیق دے دے الہی گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی آمین میرے آقا علی صلات و السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکو من تعلم القرآن وعلمہو تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ عز و جل تا قیامت اس کا عجر بڑھاتا رہے گا تو ماہ رمضان کیسے گزاریں علاوہ کرتے گزاریں ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر آپ ماہ رمضان میں ایک سٹھ بار قرآن ختم کرتے تھے تیس دن میں تیس رات میں ایک ترابیل میں اللہ اکبر اور امام شافعی علی رحمت اللہ کے تعلق سے یہ منقولے کہ آپ ماہ رمضان میں ساٹھ بار قرآن ختم کرتے تھے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو اسلامی بہنوں کو رمضان کیسے گزارنا ہے اس تعلق سے مدنی پھول پیش کر رہا تھا رمضان کا استقبال کریں خوشی کا اظہار کریں اپنے محارم کو مبارک بات دیں جب رمضان آئے رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اس کا اعتمام کریں اس کے بارے میں علم سیکھیں اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں ابھی سے ترغیب دلائیں نماز ترابی پوری ادا کرنی ہے زکاة جن جن پر لازمیں وہ دیں اور اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات دیں سہری و ستاری کا انتظام کریں غریبوں کا بھی خیال رکھیں روزہ افطار کرانے کی فضیلت جو ہے وہ پیش ناظر رہے جن جن اسلام بہنوں کے لئے ممکن و اعتقاف کریں کسرت دعا کی سعادت حاصل کریں تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کس طرح مدرسات المدینہ کے ذریعے جو کہ بچوں کے لئے بھی ہیں بچیوں کے لئے بھی ہیں مدنی منوں کے لئے مدنی منیوں کے لئے بھی پتہ ہے تعداد کتنی ہے اس کی اس کی تعداد تیرہ سو سے بھی زائد ہے اور جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد اسی ہزار کے لگ بھگ ہے الحمدللہ اور یہ سب کچھ بغیر معاوضے کے ہوتا ہے فی سبیللہ پڑھایا جاتا ہے جو قاریہ سارا دن پڑھائیں گی یا قاریہ سارا دن پڑھائیں گے بچوں کو ان کا مشاہرہ ہوتے ہیں ان کی سیلریز ہوتی ہیں اور مدنی اتیات کے ذریعے اس کی تراکیب کی جاتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعالیمات کو عام کر رہی ہے مدرسات المدینہ رہائشی بھی قائم ہے دعوت اسلامی کے تحت دعوت اسلامی کے تحت مدرسات المدینہ جز وقتی بھی قائم ہے سارے دن کے نہیں ایک دو گھنٹے کے لئے دعوت اسلامی کے تحت مدرسات المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے الحمدللہ ہزارہ مقامات پر پاکستان اور بیرون پاکستان اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں بغیر معاوضے کے اکتالیس منٹ کا دورانیہ اور ہزاروں مدرسے مدرسات المدینہ بالغان کے نام سے قائم ہے اس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور بہت کو سکھاتی ہیں تو جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں فیضان مدینہ کے تحت خانے میں جو جمع ہے یا مدین چینل کے ذریعے جو سنیں گی وہ ذہن بنائیں اگر اللہ نے توفیق دیئے حمد دیئے صحیح پڑھا سکتی ہیں تو پڑھائیں قرآن پاکستان اور اگر نہیں پڑھی ہوئی تو پڑھنا سیکھ لیں اسلامی بھائی بھی ترقیب بنائیں کر پڑھیں ہوئے تو پڑھائیں اور اگر نہیں پڑھیں ہوئے تو پڑھ لیں حیرت کی بات ہے کہ مسلمان نے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور ماہ رمضان و مبارک میں تو اس کا اور بھی زیادہ احتمام ہونا چاہیے اور گھر میں مدرسہ قائم ہونا چاہیے جہاں علاقہ ذمہ دار یا ڈویجن ذمہ دار کی اجازت ملے عید کے آنے پر صدقہ فطر بھی اسلام بہنوں کو ادا کرنا ہوتا ہے اور یعنی اس کے جو بھی مدنی پھول ہیں فیضان رمضان میں لکھے ہیں وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے مطابق جن جن پر لازم ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں فیضان رمضان میں صدقہ فطر واجب ہے یہ بھی لکھا ہے اور چار سو اسی صفحہ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بہت سارے مدنی پھول لکھیں اور دعوت اسلامی والے بھی فطرہ ادا کرتے ہیں اسلام بھائی بھی ادا کرتے ہیں اور جمع بھی کرتے ہیں اسلام بہنیں بھی ادا کرتے ہیں جمع بھی کرتے ہیں اس کی تراکب کریں عید الفطر میں اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے فیضان رمضان میں چار سو ارتالی صفحہ سے پڑھ لیں اور عید کی نماز میں نے پہلے ارس کیا اس کے لئے اسلامی بہنوں کو مسجد میں نہیں جانا بلکہ گھر میں ہی اشراک اور چاشت کے نوافل ادا کرنا ہے اچھا اب عید آرہی ہے خریداری تو کرنی ہوگی نا شاپنگ کے لئے تو جانا ہوگا پیر صاحب سے پوچھ لیں جانا ہے یا نہیں جانا اور جانا ہے تو کس طرح جانا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب دو سو انیس صفحہ سے امیرہ علیہ السنت نے لکھا ہے سوال اسلامی بہن خریداری کے لئے شاپنگ سینٹر میں جا سکتی ہے یا نہیں جواب شاپنگ سینٹروں میں آج کل اکثر بے حیائی سے لبریز گناہوں بھرہ ماحول ہوتا ہے عورت سنف نازو کے اسے وہاں سے دور رہنے میں ہی آفیت ہے میرے آقا علیہ حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں عورت موم کی ناک بلکہ رال کے پڑیا بلکہ باروت کی ڈبیا ہے آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بھک سے ہو جانے والی ہے عقل میں ناقص تینہ تینہ بنیاد میں کجی تینہ چڑھا پن امام محمد بن عحمد زہبی علی رحمت اللہ لکھتے ہیں منقول عورت پردے کی چیزیں پس اسے گھر میں قید رکھو کیونکہ عورت جب کسی راستے کی طرف نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے وہ کہتی ہیں میں مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہی ہیں تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور عورت کو عیادت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ عز و جل کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور جائز کام خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے سوال آج کے لعومن شوہر یا محارم سودا صلف لانے میں سستی کرتے ہیں لہٰذا اکثر عورتے ہی گوشت مچھلی سبزی کپڑے وغیرہ ضروریات زندگی کا اشیاء خریدنے جاتی ہیں کیا یہ جائز ہے شوہر یا معارم بھی اس طرح گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں جواب امیریہ علی سنت کی طرف سے اگر مرد محض اپنی سستی کی وجہ سے گھر کا سودا صلف نہیں لاتے تو یہ بہت سخت بے احتیاطی ہے کہ اب اس کی زوجہ یا معرمہ یعنی ماں یا بہن یا بیٹی غیر مردوں سے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گی اگرچہ عورت کے لیے فی نفسی خریدو فروخت کی ممانعت نہیں تاہم بے باقی کا دور ہے اور آج کل کے بازار کا حال کون نہیں جانتا باپردہ عورت بھی فی زمانہ بازار جائر گناہوں کے بغیر لوٹ آئے یہ بے انتہا مشکل امر ہے اگر عورت بے پردگی کے ساتھ یعنی سر کے بال کان گلا وغیرہ ستر کا کوئی حصہ کھولے بغیر جاتی ہیں عورت جوان اور محلے فتنہ ہے اور اس کے باہر پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور باوجود قدرت مرد منع نہیں کرتا تو دونوں صورتوں میں ایسا مرد دیوس اور وہ عورت ساسقہ ہے اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود مرد نہیں جاتے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کے حصول کی کوئی اور صورت نہیں مثلا کسی بد صورت بڑیہ یا فون کے ذریعے بھی کام نہیں ہو سکتا تو اب عورت ان کاموں کے لیے شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نکلے عالی حضرت فرماتے ہیں جس کی عورت بے سطر باہر پھرتی ہے کہ بازویاں گلہ یا پیٹ یا سر کے بال یا پندلی کا حصہ غرض جس جسم کا چھپانا فرض ہی کھلا ہوا ہے یا اس پر ایک باری کپڑا ہو کہ بدن چمکتا ہو اور وہ اس حالت پر متلاہ ہو کر عورت کو اپنی حد مقدور یعنی ممکن حد تک نہ روکتا ہو بندوبس نہ کرتا ہو وہ بھی فاسق و دیوس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص جنت میں نہ جائیں گے ماں باپ کو عزا دینے والا اور دیوس اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت دور مختار میں جو اپنی عورت یا اپنی کسی معرم پر غیرت نہ رکھے وہ دیوس ہے عالی حضرت فرماتے ہیں اسی طرح اگر عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے باہر پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور یہ مطلع یعنی باخبر ہو کر باز نہیں رکھتا جب بھی کھلا دیوس ہے اگرچہ پورے سطر کے ساتھ باہر نکلتی ہو ان سب لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروت اور حریمی قریب بحرام ہے نہ پڑی جائے اور پڑھ لی تو عیادہ یعنی لوٹانا ضرور ہے اور بزاروں کے اندر اور استغفراللہ شاپنگ اور پھر چوڑیاں غیر مردوں سے چڑھوانا اپنا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دینا توبہ توبہ استغفراللہ 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 تو اسلائیم بہنیں اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے محارم کے ذریعے اپنے منصوب کے ذریعے بازار سے منگوالیں تو اسلائیم بہنیں رمضان کیسے گزاریں روزے رکھ کر اس کا استقبال کر کے اس کی خوشی کا اظہار کر کے ترازی پڑھ کے روزوں کے مطالق ترازی کے مطالق علم سیکھ کر بچوں کو روزہ رکھوا کر زکاة کی ادائیگی کے ساتھ رمضان گزاریں کسرت سے صدقہ و خیرات کے ساتھ رمضان گزاریں سہری و افتاری کا انتظام امور خانہ داری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کر کے رمضان گزاریں اسلائیم بہنیں اعتقاف کر کے رمضان گزاریں کسرت دعا سے رمضان گزاریں تلاوت قرآن میں مشغولیت کے ساتھ رمضان گزاریں اور عید آئے صدقہ فطر دیں اور عید کی نماز کے لیے مزید میں نہ جائیں بلکہ شراک و چاشت اپنے گھر میں پڑھیں خریدداری کے لیے بازار میں نہ جائیں اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ماشاءاللہ ذمہ دار اسلام بہنیں ہیں امیدے کے کثیر تعداد میں ہوں گی انہیں عام اسلامی بہنوں کی نسبت ایک کام اور پلس کرنا ہے وہ ہے مدنی عطیات افتہ وار اجتماع ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے ان میں شرکہ اسلامی بہنوں کو ترغیب دلا کر مدنی عطیہ جمع کریں ایس ایم ایس کے ذریعے فون کے ذریعے میل کے ذریعے اپنے محارم کو ترغیب دلا کر والد صاحب پر انفادی کوشش کریں مامو پر اپنے چچا پر اپنے نانا پر اپنے دادا پر اپنی خالہ پر اپنی پھپی پر انفادی کوشش کریں اپنے بیٹے کاروبار کرتے ہیں ان سے ترقیب بنائیں زکاة وغیرہ خود بھی دعوت اسلامی کو دیں اور اوروں کو بھی ترقیب دلائیں مگر یاد رہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کا حق پہلے ہے اگر وہ زکاة کا مستحق ہے اور اگر آپ انہیں فرش مال دیں تو مدینہ مدینہ اس کا بھی کام ہو جائے اور دعوت اسلامی کے اتنے دھیر سارے شعبہ جات ہیں وہ بھی چل جائیں دعوت اسلامی کے شعبہ جات یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جلدی جلدی کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کون کون سے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائیوں کا مدنی مقصد بھی یہی ہے اسلامی بہنوں کا مدنی مقصد بھی یہی ہے تمام شعبہ جات کا مدنی مقصد یہی ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح اور اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی نے خدمت دین کے نوے شعبے قائم کی ہیں امیرِ الْسُنَّت کی اجازت سے شورا کی اجازت سے نمبر ایک مدنی نعامات یہ شعبہ ہے بقاعدہ اس کے ذمہ دار شورا میں کابینات پر کابینا میں ڈویجن میں علاقوں میں حلقوں میں زیلی حلقوں میں مقرر ہے مہانہ کارکردگی لی جاتی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر مدنی نامات اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی نامات پھر مدنی منیوں کے لیے الگ ہیں مدنی منوں کے لیے الگ ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں دعوی اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی قافلہ ملک و بیرون ملک کافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل بارہ ماہ کے لیے تریسٹھ دن اکتالیس دن تیس دن بارہ دن آٹھ دن تین دن الحمدللہ اس کا پورا دعوت اسلامی میں ایک نیٹ ورک کے پورا ایک نظام ہے ملک و بیرون ملک سفر کرتے ہیں مجلس بیرون ملک پاکستان کے علاوہ جنہوں مالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو ارز کروں کہ کمو بیش ایک سو ستاسی ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے اور امیرہ علیہ السنت کے برکت سے دعوت اسلامی والوں کا ذہن کیا ہے شمع عشق مصطفی ہر سو جلاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو کمو بیش ایک سو ستاسی ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے مدنی تربیت گاہیں جو کافلے بالخصوص زیادہ دنوں کے لیے ہوتے ہیں وہ تربیت گاہ میں آتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے جدول سمجھائے جاتا ہے پھر ان کو سمتے دی جاتی ہیں اس کے مطابق یہ سفر کرتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کی مجالی الحمدللہ عز و جل قائم ہے صرف پاکستان میں اس وقت کمو بیش ساڑھے پانچ سو ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں اس کی مجالس قائم ہے جو جدول بناتی ہیں مبلغ ان کو مطلع کرتی ہیں تربیتی اجتماعات بیرون ملک لیے رکھے جاتے ہیں اس کی مجلس الہدہ ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ جائی رہتا ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے اجتماعی اعتقاف تیس دن اور دس دن اور دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل پچھلے سال پورے مہینے کا اعتقاف صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں چونسٹھ مقامات پر ہوا سکسٹی فور مقامات پر الحمدللہ عز و جل اور اس سال ہمارا حدف ہے ایک سو بارہ مقامات کا اور دس دن کا اعتقاف کمو بیش سات سو مقامات پر ہوا اور اس سال ہمارا حدف ہے بارہ سو مقامات کا انشاءاللہ عز و جل مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے یہ مجلس کیا کرتی ہے جو حج پر جاتے ہیں یا عمرے کے لئے جاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور امیرے لے سنت کی وی سی ڈی حج کا طریقہ مدینہ کی حاضری وغیرہ ان کو توفتن دیتے ہیں اور اس کو لسی ڈیز پر چلاتے بھی ہیں اور رفیق الحرمین جو حج کے متعلق امیرے لے سنت کی کتابیں رفیق المعتمیرین اور عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایت معا مکہ مدینہ کی زیارتیں یہ کتابیں توفے میں دی جاتی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دیئے وہ کثیر تعداد میں لے کر دیتے ہیں اور یہ مجلس تقسیم کرتی ہے اور جو ٹریول ایجنٹس ہیں انہیں دعوت اسلامی یہ مجلس پیش کرتی ہے مدینی مذاکرے کی مجلس ہے الحمدللہ مدینی مذاکروں کی دھومدام ہوتی ہے اور کم و بیش پورا سال ہی مدینی مذاکرے مدینی چینل پر چلتے رہتے ہیں اور ماہ رمضان میں سبحان اللہ رات کو بھی مدینی مذاکرہ دن میں بھی مدینی مذاکرہ موج ہوتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جامعات قائم ہیں جن میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے عالم بنائے جاتے ہیں اور عالماء بنائے جاتی ہیں جامعہ تلمدینہ للبنین یعنی اسلامی بھائیوں کے لئے جامعہ اور اسلامی بہنوں کے لئے جامعہ وہ ہیں جامعہ تلمدینہ للبنات اور اس کی پوری ترقیب ہے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو پاکستان سطح پر مجالس قائم ہے الحمدللہ عز و جل اور ہر سال سینکڑوں علماء فارغ ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں دین کی خدمت کرتے ہیں ہزاروں طلبائیں سینکڑوں جامعات قائم اور اس سال بھی بیسیوں کہیں تیسیوں اور پچاسیوں جامعات انشاءاللہ عز و جل قائم ہوں گے مدرسط المدینہ للبنین دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے اس میں مدنی منوں کو کاری سائبان پڑھاتے ہیں اور مدرسط المدینہ للبنات میں ہیں اس میں اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پڑھاتی ہیں میں نے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ عز و جل تیرہ سو سے زائد مدرسے ہیں اور اسی ہزار سے زیادہ طلباء و طالبات ہیں اور ہر سال ہزاروں طلباء الحمدللہ طلباء و طالبات حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسط المدینہ جز وقتی بھی قائم ہے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں بچیاں سکولوں میں پڑھتی ہیں تو یہ صبح یا دوپیر کو یا شام کو ایک یا دو گھنٹے کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں دعوت اسلامی نے اس کا بھی احتمام کیا ہے مدرسط المدینہ بالیغان دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں قائمیں مجھے ایک مدنی بہار یاد آگئی وہ میں آپ کے گوشت گزار کروں رکنے شورا بیرونے ملک گئے ہوئے تھے وہ ایک عالم صاحب مشورے میں آگئے مدنی مشورہ چل رہا تھا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بات ہو رہی تھی وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ بھئی میری بھی کوئی بات سنیں آپ مجھے بھی موقع دیں حضور ارشاد فرمائیں کہا ہماری مسجد میں دعوت اسلامی کا مدرسط المدینہ بالیغان لگتا تھا دعوت اسلامی والے مدرسط پڑھاتے تھے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو اس میں ایک بڑی عمر کا شخص بھی پڑھنے کے لیے آ گیا اس نے مدنی قائدہ پڑھا پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے اگلے دن اس بزرگ کا نوجوان بچہ مسجد میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب وہ دعوت اسلامی والے کہاں ہیں میں نے ان سے قرآن پاک پڑھنا ہے کہا بیٹا اب تو آج دوسرا دن تو ہے مہمان آئے ہوں گے فاتح خانی کر رہے ہوں گے تازیت کر رہے ہوں گے آپ ان کو نبتائیں پھر آ جائیے گا دیکھا نہیں نہیں میں نے بس آئے سے پڑھنا ہے کہا بیٹا اتنی جلدی کیا ہے کہا حضرت رات والی صاحب خواب میں ملے میں نے پوچھا کہ اببا کیا ہوا کہا بیٹا تم قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے مجھے بہت ڈر لگا نکیرین میری قبر میں آئے اس سے پہلے کہ وہ قبر کا سوال کا سلسلہ شروع کرتے ایک اور فرشتہ میری قبر میں آ گیا اور نکیرین سے کہنے لگا تم دونوں اس کی قبر سے چلے جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں اسے قبر میں قرآن پاک پڑھاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حضیث پاک کا خلاصہ یاد آ گیا وہ ارث کروں کہ جو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے فوت ہوتا ہے پڑھ رہا تھا تکمیل نہیں وہ انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی قبر میں مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن پاک مکمل کرواتا ہے ہمیں سوق نصیب ہو جائے کاش قرآن پڑھانے کا کاش دعوت اسلامی کے تحت مدرسط المدینہ للبنات کا سلسلہ اسلام بہنیں اسلام بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور اسلام بہنوں کے مقصوص مسائل جو ماں کو بچیوں کو سکھانے چاہیں الحمدللہ اسلام بہنیں وہ بھی سکھاتی ہیں پڑھاتی ہیں الحمدللہ نمازیں درست کراتی ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے مدرسط المدینہ آن لائن نیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے الحمدللہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور فرض علوم کی ترقیب بھی ہوتی ہے اللہ نے چاہتو ان قریب جامعات المدینہ آن لائن کی ترقیب بھی ہوگی دعوت اسلامی کے تحت دار المدینہ للبنین دار المدینہ للبنات کا سلسلہ بھی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے دار المدینہ اسکول پری نرسری سے الحمدللہ شروع کیا ہے اور مدنی منے اور مدنی منیاں چھوٹے چھوٹے عمر والے یہ آ رہے ہیں اور ابھی سے مدنی حلیہ میں اور سبحان اللہ اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ آگے بڑھ کر پاکستان کے بہت اچھے شہری اور بہت شریعت کے پابنگ انشاءاللہ عزوجل بنیں گے دار المدینہ اہل سنت دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے پاکستان میں قوم بیش بارہ دار المدینہ قائم ہے اور ہم نے ابھی اور بہت سارے شہروں میں دار المدینہ قائم کرنے ہیں تاکہ عوام اہل سنت جو ہیں وہ اپنے مسائل پوچھیں ان کو موقع دیا جاتا ہے فون پر پوچھ لیں آ کر بالمشافع پوچھیں میل کے ذریعے پوچھیں اپنے گھر کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں کاروبار کے مسائل ہیں یہ سب اس کا موقع الحمدللہ ہوتا ہے اور اسلامی بھائی وہاں جو دارفتہ کے اسلامی بھائی مقرر ہیں نائب مفتیان کرام ہیں معاون ہیں وہ جوابہ دیتے ہیں جن کو اجازت ہوتی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ قائم المدینہ لائبریری اپنے طور پر اسلامی بھائیوں نے حلقوں میں اور اپنے کئی مساجد میں لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں امیرالسنت کے رسائل رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ جیلوں میں بھی تراکیب اس کی ہیں اور اب بقاعدہ باول مدینہ فیضان مدینہ میں لائبریری بنیں گی وی سی ڈیز ہوں گی مکتبات المدینہ کی مکتبات المدینہ کی کتوب ہوں گی اعلیٰ حضرت کی کتوب ہوں گی جو آئے اس کو وہ پڑھے اور پڑھ کر وہاں پر رکھ دے لے جانے کی بھی اجازت ہوگی مخصوص شرائط کے ساتھ اولاً باول مدینہ میں شروع ہوگا اور پھر پاکستان بھر میں اور پھر دنیا بھر میں اس کو انشاءاللہ عز و جل قائم کیا جائے گا تخصص فیل فق جامیہ تل مدینہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ اس میں جو نمائع علماء ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو تخصص فیل فق کے لئے منتخب کیا جاتا ہے پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کے کورسز ہوتے ہیں مختلف متعلقے وہ سلسلے ہوتے ہیں فتاوہ رضویہ اور فتاوہ اہل سنہ تو بہت سارے فتاوہ کی کتوب پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل یوں مفتی پروڈکشن کا سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی ان کا علاج کرنے کے لئے مجلس بنائی گئی ہے کیونکہ دین کی طرف غریب لوگ آتے ہیں اور عجیر تو عام طور پر ہوتے ہی غریب ہیں تو ان علاج و موالجے میں خرچہ کس قدر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اندازہ ہوگا اور اس کا واسطہ کس کو نہیں پڑتا اور مخلص ڈاکٹر ملیں تو بہت مشکل کام ہے خرچے کروانے والے ڈاکٹر ہیں مصیبت میں ڈالنے والے ڈاکٹر ہیں آج کل بدقسمتی کے ساتھ برحال تو مجلس سے علاج بنائی گئی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے کہ جو دعوت اسلامی کی اجیر ہیں جو کمو بیش دس ہزار کے قریب ہیں ان کے علاج موالجے کیلئے مجلس بنائی گئے مجلس سے توقید دعوت اسلامی میں قائم ہے اور اس کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور الحمدللہ موبائل میں بھی اس کی ترقیب ہو جاتی ہیں ٹیبلٹ پی سی میں بھی اس کی ترقیب ہو سکتی ہے کمپیوٹرز میں بھی ترقیب ہوتی ہے دنیا کے کمو بیش ستائیس لاکھ مقامات کے نظام الاوقات نمازوں کے اوقات اور سہر افطار کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں مجلس سے کارکردگی فام و مدنی پھول یہ بھی مجلس بنائی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو کمو بیش نوے شعبہ جات ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا کارکردگی فام اس کا مرتب کرنے کے لیے مجلس بنائی گئی ہے مختلف کورسز کی مجلس ہے جس میں مدنی نامہ تو مدنی کافلہ کورس کروایا جاتا ہے کفلے مدینہ کورس کروایا جاتا ہے مدنی تربیتی کورس کروایا جاتا ہے الحمدللہ عزوجل اور امیرہ لسنت کی طرف سے کورسز کروانے کی ترقیبات وقتاً وقتاً جائی رہتی ہیں المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے یہ شعبہ کیا کرتا ہے یہ شعبہ یہ کرتا ہے کتب یہ لکھتا ہے الحمدللہ علماء علیہ السنت کی کتابیں عالی حضرت کی کتابیں عربی کتابیں اردو میں کر کے اور تصیل کے ساتھ تخریج کے ساتھ ہاشیے کے ساتھ اس کی ترقیب ہوتی ہیں اور بہت پیاری پیاری کتابیں مجلس نے جو کہ دعوت اسلامی کے علامہ پر مجتمعی لے انہوں نے چھاپی ہیں دعوت اسلامی کی کتب کے ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں امیر علیہ السنت کی کتب بالخصوص الحمدللہ مکتبت المدینہ دعوت اسلامی کا قائم ہے پاکستان میں تیسیوں مقامات پر الحمدللہ مکتب قائم ہے دعوت اسلامی کے جو کتب ہیں وی سی ڈیز ہیں ان کو عام کرنے کے لئے ان کی شعبہ جات کی تقسیم ہے اور ذمہ داران کی ترقیب ہے مکتبت المدینہ کے بستے لگائے جاتے ہیں الحمدللہ سائل کی ترقیب ہو اسی طرح مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل کفار مسلمان ہو رہے ہیں میرے مرشید کا دیدار کر کر کے بیانہ سن کے مدنی مذاکرے سن کے نگران شورا کے بیانہ سن کر الحمدللہ عز و جل اور دنیا بھر میں مدنی چینل سنتوں کی بہاریں لٹا رہا ہے ایسا چینل اس زمانے میں جس میں موسیقی نہیں ہے جس میں عورت نہیں ہے الحمدللہ عز و جل مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے اور اس ویب سائٹ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بنی ہوئی ہے جس پر بہت کچھ موجود ہے www.davotislami.net آپ وزٹ تو کیجئے پتا چلے مجلس مووی ریلے دعوت اسلامی کی مجالس میں دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی کے کام ہوتے ہیں اس کی خبریں نگران شورا کے بیانات اجتماعات کو ریلے کرتے ہیں اس طرح کی ترقیب ہوتی اس کے تحت او بھی وین بھی موو کرتے رہتی ہے اور ہفتہ وار اجتماعات بعض اوقات مختلف شہروں سے لائف دکھائے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے جن میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے الحمدللہ مجلسِ کورسی شعبہ تعلیم کی قائم ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے جو کہ اشاروں اشاروں میں الحمدللہ نیکی کے دعوت دیتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں مناجات کرتے ہیں استغاثے کرتے ہیں الحمدللہ منقبتیں پڑھتے ہیں اور بڑے لکتنگیز مناظر ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماعات میں ان کا حلقہ لگتا ہے جس میں اشاروں کے ذریعے سے وہ اسی اجتماع کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ مجلسِ اصلاح برائے قیدیان مختلف جرائم پیشہ لوگ یا بے قصور بھی ہوتے ہیں جیلوں میں پہنچ گئے ان کی اصلاح کے لئے دعوت اسلامی والے وہاں جا کر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں الحمدللہ اور سنتیں سکھاتے ہیں نماز سکھاتے ہیں مجلسِ تاجران تاجران کو نیکی کی دعوت دینے کیلئے مجلس قائم ہے مجلسِ وکلاو ججیز نام سے ظاہر ہے کہ وکیلوں اور ججیز کو نیکی کی دعوت دینے کیلئے مجلس قائم کی گئی ہے مجلس زرائع عام دورفت جو ٹرانسپورٹرز ہیں اس میں بھی بہت وہ گناہوں بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ گانوں کی کیسٹیں فلمیں ڈرامیں نجانے کیا کیا چلتے ہیں تو یہ مجلس کوشش کر کے ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی الحمدللہ وی سی ڈیز چلاتے ہیں ناتوں کی کیسٹیں چلائے جاتی ہیں امیرال سنت کے مذاکرات اور مبلغین کے بیانات کی طرح کی بنتی ہیں مجلس سے ڈاکٹرز مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز مجلس ویٹنری ڈاکٹرز جو حیوانات کے معالج ہیں ان کی مجلس یہ شعبوں سے ظاہر ہے کہ ان شعبوں میں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کی اور اپنی اصلاح کے لیے یہ شعبے قائم کی گئے حکی مجلس الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان یہ بھی دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے جو کھلاڑیوں میں کام کر رہا ہے اور اس کے مناظر خبروں میں مدنی چلن کے ناظرین دیکھتے ہوں گے مجلس عشر و اطراف گاؤں یہ بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے بہت سارے لوگ جو زمینوں والے ہیں لین لارڈ ہیں زمین دار ہیں مگر انہیں پتہ نہیں کہ اس کی فصلوں کی زکاعت بھی ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اس مجلس کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو عشر کے احکام پتا چلیں الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ شخصیات میں کام کرنے کے لیے علامہ و مشائق میں کام کرنے کے لیے مجلس رابطہ بالعلمہ والمشائق قائم ہے مزارت اولیاء کے لیے مجلس مزارت اولیاء ہے اور مجلس نشر و اشاعت یہ جو مختلف چینلز ہیں ان میں جا کر نیکی کی دعوت دینا مختلف اخبارات والے ہیں صحافی ہیں ان کو نیکی دعوت دینے کے لیے مجلس نشر و اشاعت ہے مجلس سے گوشت فروش گوشت فروشوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے مجلس خدام المساجد جگہ جگہ مسجد بنائیں اور آباد کریں کیونکہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے ساتھی ساتھ مسجد بناو تحریک بھی ہے آئمہ مساجد کا شعبہ بھی دعوت اسلامی میں قائم ہے سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی والے امام رکھتے ہیں دعوت اسلامی والے امام رکھتے ہیں کیونکہ بعض جگہوں پر امام مشارعہ نہ ملنے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں مسجد پھر غیر آباد ہو جاتی ہے تو ان کے مشارعوں کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ مزید غیر آباد نہ ہو مجلس مکتوبات و تعویزات اعتاریہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اس کے ذریعے سے الحمدللہ میرے لے سنت کے مکتوبات مجلس کی طرف سے جاری ہوتے ہیں تعویزات کا سلسلہ ہوتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں آلائن استخارہ کا سلسلہ ہوتا ہے روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے مجلس سہرائے مدینہ باول مدینہ بھی سہرائے مدینہ اس کے انتظامات وغیرہ پورے سال دیکھنے کے لئے مجلسوں کا قیام ہے مجلس لنگر رسائل دکان دکان رسائل پہنچانے کے لئے گھر گھر رسائل پہنچانے کے لئے نماز جمعہ کے بعد لنگر رسائل کی ترکیب کرنے کے لئے یہ رسالہ ہے الحمدللہ عزوز و جل یہ شعبہ قائم ہے مجلس خیر خواہی یہ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں جو قدرتی آفات آجاتی ہیں زلزلہ و سیلاف وغیرہ اس میں جب شعورہ اجازت دیتی ہے تو یہ مجلس ایکٹیو ہو جاتی ہے مجلس افرادی قوت دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے مجلس امامت کورس بالخصوص کشمیر بلوچستان خیبر پختونخواہ اندرون بابل اسلام میں اماموں کو پروائیٹ کرنے کے لئے مجلس بنائی گئی ہے یہ پروڈکشن بھی کرے گی اور پروائیٹ بھی کرے گی لنگر رزویہ دعوت اسلامی کے اجتماعات سہری افطاری کھانے کے سارے معاملات اس مجلس کے تحت ہیں مجلس مالیات دعوت اسلامی میں جو یہ عطیات آتی اس کا سارا نظام اس کا حساب کتاب اس مجلس کے تحت ہوتا ہے مجلس اساساجاد دعوت اسلامی کی جتنی پروپرٹیز ہیں مدرسے کی جامعہ کی مساجد کی اس کے قانونی معاملات اس کے شریع معاملات اس مجلس کے تحت ہیں جو اجیر دعوت اسلامی میں کمم بیش دس ہزار کے لگ بڑھیں یہ اجارہ مجلس اس کی تراکیب کرتی مجلس حفاظتی امور قائم الحمدللہ حفاظت کے لئے مراکز کی مجلس فائدان مدینہ الحمدللہ عزوجل یہ قائم تاکہ مدنی مراکز میں کوئی غیر شریع کام نہ ہو تعمیرات کی مجلس قائم تاکہ تعمیرات بہتر انداز سے ہو سکیں مجلس ایک کار کردگی ہے تمام شعبہ جات کی کار کردگی لینے کی مجلس الگ ہے اسی طرح مدنی اتیات باکس جا بجا مدنی اتیات باکس رکھے جاتے ہیں اس پر ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں ان کی مہانہ کار کردگی لی جاتی ہے یہ مجلس یہ کام کرتی ہے مجلس مدنی بہاریں امیرالی سنت کے بیانات سن کر رسائل پڑھ کر کتابیں پڑھ کر ویسیدی دیکھ کر جو مدنی محول میں آئے تو دوسروں کو ترغیب دلانے کے لئے ان کے بہاریں جمع کی جاتی ہے یہ مجلس یہ کام کرتی ہے مجلس فیدان مرشد بھی الحمدللہ قائم ہے اور یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے مجلس تجہیز و تقسین بدقسمتی سے اب کسی کی فوتگی ہو جائے تو لوگوں کو غسل کے معاملات نہیں معلوم میت کو غسل کس طرح دینا ہے کفن کس طرح دینا ہے کندہ کس طرح دینا ہے تدفین کس طرح کرنی ہے تو یہ مجلس الحمدللہ عزوجل قائم ہے اور اس کے ذمہ یہ کام ہے مجلس اجتماع ذکر و نات اجتماع ذکر و نات کے جو سلسلے ہوتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھنے کے لئے یہ مجلس قائم کی گئی ہے مجلس کورس برائے نو مسلم جو نئے مسلمان ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے متاثر ہو کر بے شمار کفار نے اسلام قبول کی آئے ان کی تربیت کے لئے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان پر اسلام کے کیا حقوق ہیں کیا کیا سیکھنا ضروری ہے یہ مجلس کے تحت یہ کام ہے الحمدللہ عز و جل ٹیسٹ مجلس ہے مدرسط المدینہ کی جانب سے یہ مجلس بنائی گئی ہے اور یہ مجلس ٹیسٹ لیتی ہے اجیروں کی اجیروں کے ٹیسٹ لیتی ہیں اور ٹیسٹ کے ذریعے سے پھر ان کی نماز درست کروائی جاتی ہے یہ مجلس قائم کی گئی ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسط المدینہ رہائشی مدنی منوں کے جو قائم کیے گئے ان کی مجلس الہدہ ہے اسلامی بہنوں کے مدنی کام کے شعبہ جات الحمدللہ بنتے چلے جا رہے ہیں اس میں عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی بنی ہوئی ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے کام کو دیکھنے یہ مجلس بنی ہے اور مدنی کام برائے اسلامی بہنیں یہ مجلس الگ ہے جس کے تحت الحمدللہ کابینہ ذمہ دارہ کابینہ ذمہ دار اسلامی بہین ڈویجن ذمہ دار علاقہ ذمہ دار خلقہ ذمہ دار زیلی ذمہ دار وغیرہ مقرر کی جاتی ہیں اسلامی بہینوں میں فضان مرشید مجلس بھی بن چکی ہے شعبہ تعالیم کے مجلس بھی بن چکی ہے خصوصی اسلامی بہینوں کے مجلس بن چکی اسلامی بہینوں میں مدنی نامات کے مجلس بھی ہے اسلامی بہینوں میں مدرسط المدینہ بالغات کے مجلس بھی ہے اسلامی بہنوں میں کورسیز کے مجلس بھی ہے اسلامی بہنوں میں حفاظتی امور کے مجلس بھی ہے مجلس سے رابطہ بھی ہے مدنی تربیت گاہوں کی مجلس بھی ہے مدرسط المدینہ للبنات آن لائن بھی ہے نیٹ کے ذریعے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں سارا نظام اسلامی بہنوں کی سپرد ہے مجلس تعاویزات اور تاریہ اسلامی بہنوں میں قائم ہیں الحمدللہ عزوجل اب مجلس علاج کے تعلق سے بھی مشورہ ہو چکا ہے اور اسلامی بہنیں جو اچھیر ہیں ان کے علاج مالجے کے لیے الگ سے ترکیب کریں گی یہ دعوت اسلامی کے نوے شعبہ جات میں نے جلی جلی آپ کو گنوا دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان شعبہ جات میں ہم شامل ہو کر وقت دیں اللہ نے توفیق دی یہ مال دیں اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے بنیں تو ہم اپنے وقت کے ذریعے سے تعاون کریں اپنے مال کے ذریعے سے عطیات کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے صدقہ و فطر کے ذریعے سے قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے ان نیکی کے کاموں میں خدمت دین کے کاموں میں مدد کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد